جی اسلام علیک سٹوڈنٹس اکمل اور علی رضا آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج میں نے ٹینس کے اوپر میں نے ایک ٹینس علی رضا کو دے دیا ہے پریزن ڈیڈیفنیٹ کا فکرہ ہے آئے ایٹ فوڈ جب بھی کوئی فکرہ سادہ ترین شکل میں ہو جانی سبجیکٹ ورب کی پہلی فارم اور اوبجیکٹ یہ تین چیزیں اویلیبل ہوں تو ہم اسے پریزن ڈیڈیفنیٹ یا سیمپل ترین شکل تینٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں سٹینڈر یا ٹیمپلیٹ تینس یعنی اس ٹیمپلیٹ سے اس ٹینڈر سے اس سائنچے سے باقی تینسز بنایا جا سکتے ہیں یہ کون سا تینس ہے پریزن ڈیڈیفنیٹ علی مجھے یہ والا تینس مجھے آپ نے کر کے دینے پاسٹ ڈیڈیفنیٹ میں کیا کروں گے پہلا سٹپ کیا ہوگا میں نے پہلے پہ پچھا ہے انڈیفنیٹ میں کروں گے پہلے میں تو یہ پہلے میں گیا تو پھر کنٹینوز کر رہیں گے میں نے پہلے میں پوچھا ہے مجھے پس ٹینڈیفنیٹ چاہیے پہلا سٹپ کیا کرو گے ڈپلکٹ اس کا uma ڈپلکٹ لوگ گے شباز ڈھیک ہو گیا پہلا اس ٹیپ ہو گیا اپنے ڈپلکٹ لے لیا اگلا کام کیا کرو گے جو ریکوائر ٹنز ہے اس میں کنورٹ کرنے کے لئے کیا کرو گے پہلے سیکنری باناتے ہیں پہلے پریمیری باناتے ہیں سیکنڈری ٹنز باناتے ہیں تو کون سا ٹنز مانگیا سیکنڈری ٹنز ٹنز اس کی ہٹ کی تھرف سیکنڈ فورم لگا بھیوں گا کس کی؟ کون سے ورم کی ہے؟ سیکنڈ ورم کی اوہ سیکنڈ ورم کی ادھر بھی دیکھا کرو کسی بھی فکرے کو کسی بھی ٹمس کو پریزن سے پاسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پریزن سے پاسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی بھی فکرے کو پریزنٹ سے پاس کرنا ہو تو ہم given فکرے کا جو پہلا ورب ہے پورے sentence میں ہم دیکھیں گے ایک سے زیادہ ورب بھی ہو سکتے ہیں نا یعنی help of verbs بھی ہوتے ہیں تو پورے فکرے میں ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلے آنے والا ورب ہے اس کی فارم کو کیا کریں گے کون سا پہلا ورب ہے ایک ہی ہے تو یہ ہی پہلا ہے اس کو کیا کریں گے اس کو کٹیں گے اور اس کی سیکنڈ فارم کر دیں گے آئی ایٹ فوڈ اگر یہی والا فکرہ آپ پھر میں چاہوں کہ اس کو فیوچر میں کر دوں تو کیا کرو گے فیوچر میں تو پھر اس کا آبو کر دوں گا ہیلپنگ اس کے لئے کہ ہیلپنگ یہ جو فکرہ ہے اسی کو میں نے سیکنڈ لیٹنس چینج کرنے کا کہا ہی نہیں ہے میں نے کہا فیوچر کر دو میں نے اگر کہا صرف فیوچر کر دو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکنڈری ٹینس ہے جو گی ون ٹینس ہے سیکنڈری اس کو چینج کرنے کا نہیں کہہ رہا تو اس فکرے کو پاسٹ تو کر دیا آپ نے اب اس فکرے کو اگر فیوچر کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ سبجیک کے بعد بھی لگا دوں گا سبجیک کے بعد بھی لگا دیں گے ادھر ہی لگائیں گے یا کہاں کریں گے دوپلیکٹ کریں گے پہلا سٹپ ہمیشہ کسی بھی گیون فکرے کو جو گیون فکرہ ہوتا ہے چلو آپ کرو کسی بھی گیون فکرے کو اگر آپ کو کوئی چینج کرنا ہے یعنی بارہ ٹینس ہے نا اور آپ کو کوئی ایک سینٹنس دیا جائے اور آپ سے مانگا جائے کہ اس فکر کو اس میں کنورڈ کر دو تو آپ نے میک شر کرنے کہ جو گیون فکر ہے اس کا دوپلیکٹ لگے یہ فکرہ تھا اس کا دوپلیکٹ لے لگے اور یہ ہمارا سرندر ٹینس ہی ہے بھی سبجیکٹ ورب ابجیکٹ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کو فیوچر کر دو یعنی سیکنڈری ٹینس جو موجودہ ہے جو کہ انڈیفنیٹ ہے اس کو چینج کرنے کا نہیں کہا میں نے کیا چینج کرنے کا کا ہے پرائیمری ٹینس چینج کرنے کا کا ہے یا سیکنڈری ٹینس سیکنڈری ٹینس تو چینج کرنے کا نہیں کہا تو اس پرائیمری ٹینس کو فیوچر کرنے کے لیے کیا کرو گے سبجیکٹ کے بعد بھی لگا دوں فیوچر کے کمبینیشن بتاؤ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرچیز کو کمبینیشن میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جب ورڈ فیوچر ذہن میں آتا ہے جب ورڈ فیوچر ذہن میں آتا ہے تو اردو میں گاگی کے ذہن میں آتا ہے اور انگریزی میں ورڈ کون سا ذہن میں آتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ طور پر آپ نے جب بھی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے ان کے کمبینیشن میں یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بتائی گئی ہو تو باقی دو آپ کو بتاؤ میں کہوں کہ مجھے ویل سے نکال کے بتاؤ ویل سے دو چیزیں جوڑی کون سی چیزیں ہیں گاگی کے اور فیوچر تنس اور اگر میں کہوں گاگی کے آپ کو بتایا جائے تو آپ کیا بتائیں گے ویل اور فیوچر تنس ٹھیک ہے تو میں نے کہا فیوچر تنس بنانا ہے فیوچر کرنے کے لیے ہمیں انگریزی کا کون سا ورڈ لگتا ہے ویل کیا چیز ہے مین ورب ہے یا ہیلپنگ ورب ہے ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کے لیے رہا ہو اور کوئی بھی ہلپنگ ورب دیا جائے تو ایک سٹینڈر موٹا موٹا رول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلی ورب پوزیشن میں لگائیں گے یعنی گیون سینٹنس میں سب سے پہلا ورب اسے لگائیں گے یعنی سبجیکٹ سے پہلے یا بعد میں جو بھی ضرورت ہے اگر پازیٹیو فکر ہے تو سبجیکٹی بات ہی لگے گا لیکن پہلی پوزیشن جو پہلے ورب ہے اس سے بھی پہلے ہم لگائیں گے کہاں لگاؤ گے بھلا یہاں لگا دو گے پھر لگاؤ یہ ریڈ اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو چینج ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو ٹھیک ہے I will eat food ٹھیک ہو گیا فکرہ How do you know کہ یہ فکرہ correct ہے کیسے تسلیل آپ کو یہ فکرہ correct ہے argument کر کے agreement argument نہیں agreement کی sign بتاؤ کیا ہوتی ہے ادھر دکھانا بھی ہے ٹھیک ہے یہ لائنیں ہم جب لگاتے ہیں arrow کی اس کا مطلب ہے کہ یہ agreement ہم چیک کریں گے agreement میں اس طرح کیوں لگاتے ہیں اس کا کیا حصول ہے agreement کا کیا حصول ہے کیونکہ یہ آگے جو آگے ہوتا ہے اس کو پیچھے والے سے یعنی کہ کوئی دیکھت نہیں چاہیے یعنی کہ پیچھے والے کو پیچھے والے کی آگے اوپر کنڈیشن ہے یا آگے والے کی پیچھے پیچھے والے کی آگے والے کی جو پہلے آرہا ہے اس کی کچھ شرائطیں جو اس کو ماننا ضروری ہیں اس کی شرائط یہ مانے گا کیا نہیں اس کی کوئی شرط ہو تو یہ ماننا اس کے لئے ضروری ہے کیا نہیں اس کی شرط اس کے لئے ماننا ضروری ہے اور اس کی شرط اس کے لئے ماننا ضروری ہے اس کی کوئی شرط تو یہ مانے گا اس کی کوئی شرط تو یہ مانے گا اس کی کوئی شرط تو یہ تیسری لیول پر مانے گا کوئی نہیں یعنی شرط کیا ہے step جو ہے one step forward condition ہم نے چیک کرنی ہے اس کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ اس کو ماننا پڑیں گی اس کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ اس کو ماننا پڑیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے forward کیوں لگائے ہیں science کہ one step forward condition جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ملکہ پچھلے جو کی one verb ہے جو word ہے اس کی آگے جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی اس کو کہتے کیا ہیں انگریزی میں terminology کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں sva sva stands for subject verb agreement یعنی subject اور verb کا آپس میں agreement ہونا چاہیے verb جو ہے ضروری ہے کہ وہ منائے اس کو اس کی کوئی شرائط ہیں جتنی بھی اس کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں اس کو نراز نہیں کر سکتا یہ اور اس کو یہ والا نراز نہیں کر سکتا تو one step forward condition apply ہو نہیں کیا یہ condition return ہو سکتی ہے نہیں نہیں ہو سکتی کیا یہ condition direct ادھر سے ادھر تک جا سکتی ہے نہیں تو کیا ہے forward condition ہو نہیں اور one step condition forward ہو نہیں چیک کرو i کے مطابق will okay ہے کہ نہیں ہے ٹھیک i کے مطابق will okay ہے تو کیا کروگے اوپر ٹک مارک ڈال دوگے okay تو will کے مطابق eat ٹھیک ہے will کی کیا شرائطیں ہیں verb کے لیے verb کی کوئی شرط ہوتی ہیں will کی کیا شرطیں ہوتی ہیں first form نہیں جائے کتنی verb کی شرطیں ہیں اس کی میں نے بتایا تھا تین ہے آپ بتا دو ہیں کونسی ایک دو چلیں ali تھوڑا سے بول رہا ہے میں بتا دیتا ہوں will will کیا helping verb کی کی قسم ہے یہ وہ کونسی قسم کلاتی ہے modal verb m o d a l modal modal verb کتنی ہوتے ہیں پانچ first forms اور پانچ second forms کونسے may might may اور اس کے دوسری form might must اور دوسری form art will اور دوسری form would shell اور دوسری form should can اور دوسری form could یہ سارے کیا ہیں modal آپ مجھے گن کے بتا سکتے ہو کونسے modal verb ہیں may might can could will would shell should could could ڈ 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 can اور could اگر آپ ترتیب سے یاد رکھو تو آپ کو یہ بھولیں گا نہیں may might must art will would shed shell should can could must 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 کی دوسری form ہوتی 8 ou ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں modal verbs ہر modal verb کی تین شرطیں ہیں جو پوری ہونا ضروری ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے بعد صرف پورے پارٹ سو سپیچ میں سے 1 ڈ صرف verb لگ سکتا ہے total پارٹ سو سپیچ کتنے ہوتے ہیں 8 8 8 ہوتے ہیں اورنا آٹھ پارٹ سو سپیچ میں سے modal verb کے بعد صرف کیا acceptable ہے verb acceptable یعنی آپ preposition نہیں لگا سکتے conjunction نہیں لگا سکتے introduction نہیں لگا سکتے اس کے بعد noun نہیں لگا سکتے pronoun نہیں لگا سکتے adverb نہیں لگا سکتے صرف کیا لگا سکتے ہیں verb لگا سکتے indirectly باقی چیزیں لگا سکتے ہیں لیکن جو direct اس کا link ہے اس کے بعد صرف verb ہونا چاہیے پہلی شرط دیکھو ایک ٹھیک لگاؤ پوری ہو رہی ہے یہ verb ہے پہلی شرط پوری ہوگی دوسری شرط جو کہہ رہا ہے میرے بعد جو verb آنا ہے وہ make sure کرنا ہے کہ پہلی فارم ہونی چاہیے یہ بھی پہلی فارم ہے دوسری ٹک لگاؤ دو ٹک ہو گئے دو شرطیں پوری ہو گئیں تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی verb آئے گا وہ سربراہ ہونا چاہیے اپنے خاندان کا کئی مرتبہ ایسے verb بھی ہوئے نا جو member representative ہیں جیسے بی فیملی ہے تو بی بی کے کتنے افراد ہیں بی فیملی کے کتنے افراد ہیں سات ام آر واز ور بین چھے اس کے افراد ہیں اور ایک وہ خود سربراہ ہے تو ٹوٹل افراد کتنے ہو گئے سات سات وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فیملی ہے اگر کوئی فیملی ہے تو وہ سربراہ ہونا چاہیے اس کا member نہیں ہونا چاہیے جو عام verb ہوتے ہیں وہ خود ہی سربراہ ہوتے ہیں اس کا member کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سربراہ ہے لگاؤ ایک condition اور چیک کر لیں گے خاص طور پر کہ یہ verb کی جو پہلی فارم ہے وہ پیور ہونے چاہیے اس کے ساتھ کوئی آئین جی کوئی ایسی آئی ایس کوئی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے تو وہ چیک کرو وہ ہیں تو ایک چوتھا ایک مارک لگاؤ تو یہ آپ کو موڈال ورب کے بعد ہمیشہ یہ چار چار چیزیں چیک کرنیے آپ کو بھی سمجھا رہی میں ہر چیز لوجیکلی سمجھاتا ہوں کوئی بھی تکہ کوئی رٹا نہیں لگانا رٹے والی چیز توکے والی چیز یہاں پکڑی جائے گی ٹھیک ہے آئی ویل ایٹ یہاں پر ہو کے اس کے بعد ایٹ کے بعد فوڈ ہو کے ٹھیک ہے ٹھیک لگاؤ تو اب آپ کو یہ تسلیح ہو گئی کہ آپ کا فکرہ جو ہے ٹھیک ہے وہ درست ہو گیا تو سکوڈنٹ سم نے کیا کیا میں نے علی کو ایک فکرہ دیا اپریزنٹ انڈیفنیٹ یا پریزنٹ سیمپل کا آئی ایٹ فوڈ اور میں نے اسے میں نے اسے ریکوائر کیا کہ مجھے اسی فکرے کو پاسٹ کر دو میں نے یہ نہیں کہا پاسٹ انڈیفنیٹ کر دو میں نے کہا پاسٹ کر دو اگر میں نے پاسٹ کہا ہے اور انڈیفنیٹ نہیں کہا تو سیکنڈی ٹنس انڈیسٹوڈ ہے دو ترہ کے ٹنس ہیں میں نے کہا پاسٹ کر دو میں نے یہ نہیں کہا پاسٹ انڈیفنیٹ کر دو یا پاسٹ انڈیسٹ کر دو اگر میں نے کہا پاسٹ کر دو تو اس کا مجھل ہو اس کا جو secondary tense ہے وہ وہی رہے گا وہ کون سا ہے indefinite ہے تو اس کا indefinite قائم رہے گا صرف primary tense اس کا change ہو جائے گا past میں مجھے بتاؤ primary کون کون سے tense ہوتے ہیں بتاؤ تو present past future انہیں primary tense کہتے ہیں یا بنیادی tense کہتے ہیں یا basic tense کہتے ہیں آگے چار چار ہر ایک کی برانچیزیں ان کے نام کیا ہے الگ الگ کر کے بتانے definite tense continuous tense perfect tense perfect continuous ٹھیک ہے تو ٹوٹل طور پر tense جو ہے آپ کو جو یاد رکھنا ہے وہ بارہ نہیں یاد رکھنے تین بنیادی اور چار سیکنڈی ٹوٹل یاد کتنے کرنے سات اگر آپ کو یہ ساتوں یاد ہیں تو آٹومیٹلی بارہ کے بارہ یاد ہو جائے گے کیونکہ ہر تین میں سے جو تینوں primary tenses ہیں ان میں سے آگے چار ان کے ہر ایک کے چار چار بچے ہیں indefinite continuous perfect اور perfect continuous تو میں نے present indefinite دیا تھا میں نے کہا اس کو past کر دو میں نے یہ نہیں کہا continuous کر دو یا اس کا مطلب ہے اگر میں نے secondary tense کا نام نہیں لیا یعنی indefinite continuous perfect perfect continuous کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب understood ہے کہ جو given فکر ہے اس کا secondary tense وہ ہی رہے گا صرف میں نے primary tense چینج کروایا اور وہ past ہم نے کروا لیا آپ نے دیکھا پھر میں نے کہا کہ اسی فکرے کو future کر دو اصول کیا اپنا ہے علی نے کہ جب بھی میں کہتا تھا اس فکرے کو past کرو تو وہ اس کو پہلے duplicate کیا اس نے تاکہ وہ جو main ہے وہ ویسا ہی رہے ہم جو changes ہیں وہ یہاں پر کریں گے پھر میں نے کہا future کرو تو پھر بھی کیا کیا اس کا اس نے duplicate کر لیا اور duplicate کر کے اس کے اندر جو changes کرنی تھی وہ کر لی تو آپ نے بھی اسی اصول کے تحت کرنا ہے انگریزی کوئی مشکل نہیں ہے logically سمجھ کے کریں گے تو تھوڑی بینت لگے گی تھوڑا وقت لگے گا آسانی سے ہو جائے گا comfortable رہیں گے مزیدار ہوگا اور آپ کو بڑا enjoy کریں گے سیکھتے ہوگا اور اگر آپ اس natural جو proper طریقہ سمجھ کے کرنے کا اگر آپ اس سے ہٹ کے کریں گے تو بہت مشکل کام ہے بڑی مسئبت ہے اگر پڑھائی میں کوئی مسئبت ہے تو دو ہیں کون کون سی کون سی پڑھنے والے بچوں کو دو مسئبتیں لگتی ہیں پڑھنے والوں کو دو مسئبتیں لگتی ہیں کون کون سی بھلا ایک انگلیش اور ایک math تو math تو میرا فیلڈ نہیں ہے بلکہ math جو پڑھانے والے اساتھ ہیں وہ بھی ایسے ہی پڑھاتے ہیں logically کچھ ازادز ہیں جو ہر چیز کو logically پڑھاتے ہیں تو میں انگریزی logically پڑھاتا ہوں تو آپ اگر logically پڑھیں گے تو یہ آسان ترین کاموں میں سے دنیا کے ایک آسان کام ہے اور اگر آپ سمجھ کے نہیں کریں گے اپنے تکے لگائیں گے ریٹے لگائیں گے ٹھیک ہے تو دنیا کے مشکل کاموں میں سے ایک کام انگریزی کو سیکھنا ہے اور اس کا ثبوت پر آپ پورا پاکستان کے students ہیں جن کی یہ شکایت ہے کہ انگریزی نہیں آتی تو آپ ایک مرد one time یہ چیزیں go through کر لیں گے اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو انگریزی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہے گی میرا نام ہے اکمل انگریزی والا اور میں یوٹیوب پر میری ایک ہزار سے زیادہ ویڈیوز اویلیبل ہو چکی ہیں ابھی تک یہ ویڈیوز یوٹیوب پر جو آپ دیکھتے ہیں یہ میری demo یا sample ویڈیو ہوتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے جیسے میں free آپ کو یہ ویڈیوز دے رہا ہوں آپ سیکھیں ان سے بہت کچھ ہے tenses کا بلکہ پورا course میری website theskillsets.com پر پورا course ویڈیو course میں پڑھا ہوئے آپ اس کو وہاں سے جا کے دیکھیں اور ویسے صرف tense ہی total grammar نہیں ہے tense grammar کا پورا course اور انگریزی بول چال کا بھی پورا course میری website پر بھی موجود ہے اور ویڈیو course کی شکل میں اور live online classes کی شکل میں بھی available جیسے علی میرے ساتھ یہاں پر بالکل سامنے کھڑی ہو کے پڑھ رہے ہیں تو میں ورچولی طور پر آپ کو online classes کے ذریعے کافی سارے بڑے اور کافی سارے بچے میرے سے پہلے سیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو یا خود آپ سیکھنا چاہیں یہ تیہ شدہ بات ہے کہ میں ہر چیز کو logically سمجھاؤں گا آپ کا بچہ بالکل نکھٹو ہے انپڑ ہے اسے کوئی سمجھ نہیں آتی ڈل ہے کوئی فرق نہیں ڈل وہ اس لیے کہ اسے صحیح استاذ نہیں ملا صحیح استاذ ملے گا تو ہر بچے ہی چلنے والا بچہ ہوتا تھا علی بہترین پروفارم کر رہے ہیں تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے علی کوئی سوال اس کے اوپر آپ کا کلیر ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں پوچھئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تینکیو وری مچ اپنا خیال رکھئے